اسلام علیکم دوستو میری پیشلی ویڈیو لمبی ہوگی تھی تو میں نے کہا کہ چلے اس کو کٹ شاٹ کر کے اس کو دو حصوں میں بناتا ہوں تو یہ دوسرا حصہ ہے میں شاٹلی آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ میں کون کون سے کوسٹن انسر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ ویڈیو کی شروع میں دیکھ لیں کہ اگر آپ کا اس کے میں کوسٹن ہے ورنہ خامخواہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑ جائے گی ویسے انفرمیشن اس میں ملتی رہتی ہے تو انفرمیشن اگر اس طور پر آپ کرنا چاہیں تو ضرور دیکھتے رہیے گا تو اس میں سے دیکھ لیجئے یہ کمنٹس ہیں دیفنیٹلی فوٹو سے آپ پہچان گئے ہوں گے کہ آپ کا کون سا ہے تو اس پر میں کرتا ہوں جی یہ مراد جاموٹ صاحب کا سوال لیتے ہیں اسلام سر می یو لیو لانگ بی آنر لانگ تھانکیو بیری مچ ایم فرم بلوچستان سر پروینشل گورنمنٹ کی زمین ہے جس پر پچھلے ساتھ ستر سال سے ہمیں رہائش پذیر ہیں اور اس کو ہم کیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کیا لکھا وہ ہے لوگ لیز کے اگینسٹ اوبجیکشنز جمع کروا کر رکھ دیتے ہیں پلیز سجیس سلوشن اے بہتر لیز ہی پھر ہوگی نا اگر گورنمنٹ کی زمین ہے تو اب مجھے نیچر نہیں پتا ہوگی زمین گورنمنٹ کی ہے اس پر کیا ایشو ہے اگر مجھے تو کوئی ڈاکومنٹس آپ میرے اس پر بھیج دیتے ہیں جو میرا میسنجر ہے فیس بک کا تو میں اس کو ڈیٹیل میں وہاں پر ریپلائی کر دوں گا اپنا ٹوٹر اکاؤنٹ دیں سر برادر وہ میرے گروپ کے اس ڈسکرپشن میں موجود ہے تو ہمہ جی کہتی ہیں کہ اسلام علیکم سر میری ساس نے اپنا گھر سے ٹرسٹ کو دے دیا ہے جس کا ٹرسٹ فیک ہے اور میری ساس نے اس کو کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ٹرسٹ کا ہوگا لیکن انہیں اپنے برسہ کو کچھ نہیں دیا ہے گھر دو سو چالیس گھرز کا ہے اور تین چھوپس ہیں سر پلیز گئیڈ دیکھیں اپنی زنگی میں تو آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتی ہیں اگر ٹرسٹ فیک ہے تو اس کو فیک ڈکلیئر کروانا پڑے گا جب وہ ٹرسٹ کے نام پہ جائے گا ابھی تو ان کی مرضی ہے اور اگر ٹرسٹ وہ لیگل ہوا تو آپ پھر بھی واپس نہیں لے سکیں گی وہ ان کا پروپرٹی ہے وہ جیسے ڈسپوز آف کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں لیگلی اسلام علیکم سر یہ شوٹی جو عدالت جاتی ہے یہ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد یہ کیس ختم ہونے کے بعد واپس کی جاتی ہے کہ نہیں واپس کیا ہونی ہے برادر وہ کوئی پیسے تھوڑی لے لیتے ہیں وہ تو ایک پیپر ہوتا ہے جو آپ اپنی زمین کے کاغذ ادھر سے وہ مچلکہ بنا کے تو وہ جمع کرواتے ہیں تو اس کے بعد شورٹی ڈسپوز آف ہو جاتی ہے کہ اس ختم ہونے کے بعد پھر وہ لیابیلٹی ختم ہو جاتی ہے there must be a statute of limitation on time frame to file for شفا is there yes there is تین منس کا time ہے لیکن پہلی طلب آپ کو فورا کرنی ہوتی ہے can i have your mobile number sir thank you very much فیصل علی رانہ صاحب i have already replied to this question assalamualaikum sir kindly آپ کا mobile number چاہیے جی 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 میں mobile number پہ بارے میں کہہ چکا ہوں mashallah very nice sir i am also a beginner in this field sir please kindly make a lecture on service appeal and its سرار کی thank you thank you brother for your comment انشاءاللہ میں service کے حوالے سے کافی سارے cases کر چکا ہوں اور میرے پاس کافی information ہے اس کی اور میں plan کر رہا ہوں بہت ہی جلد آپ کو وہ ساری efficiency and discipline rules اور conduct rules اور اس کی appeal کے حوالے سے appeal rules پہ میں بات کروں گا قبضے کے بارے میں بتائیں قبضے کیسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے i don't know آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ذرا وزاد کر دیجئے محمد عاصف طیبی صاحب کہ آپ قبضے کے بارے میں ذرا clarify کر دیئے کریں اس سوال تاکہ مجھے اس پر سمجھ آ جائے کریں السلام علیکم سید وفیل حسین والیکم السلام بردر very informative ویڈیو شاید میں بودھ thank you very much السلام علیکم بلاد میاں بیوی کے بارے میں بتائیں مکان مرد کے نام ہے وہ میاں بیوی کے مننے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے نام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے دیکھیں حبہ تو شاید ٹوٹ جائے گا لیکن آپ حبہ کر دیجئے کوئی ایشو نہیں ہے ایک بھائی کو حبہ کر دیں کوئی problem نہیں ہے یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک sale deed بنوا لیں پیسے بھلے نہ لیں لیکن اس کو sale show کر دیں اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے سر آپ سے بات کیسے کریں میرے وہ twitter پہ اور facebook پہ بات ہو سکتی ہے مجھ سے کافی دوست کرتے بھی ہیں ایک آدمی ایک کنال کا مالک ہے اور دوسرا پچیس کنال کا مالک ہو تو پھر بھی تقسیم کرانی پڑی گا اگر ایک کنال کا مالک زیادہ قبضہ رکھتا ہے تو پھر اس قبضہ ویسے واپس لیا جا سکتا ہے ایسی ہے تو فیل اسنین صاحب پوچھتے ہیں بردر چاہے وہ دو کنال کا مالک ہو چاہے وہ دو ملے کا مالک ہو تو اگر مشترک کا زمین ہے تو تقسیم کروانی پڑے گی اور تقسیم میں ہی پتہ چل جائے گا اگر وہ زائد مالک ہے تو زائد مالک ہوگا تو اسے وہ جگہ واپس ہو جائے گی Dear sir, I did LLB in year 1987 but I do not practice and now can I start practice and how much fee I have to pay at bar council thank you for guidance دیکھیں اصر میں موسیٰ فیرز کے exact information تو نہیں ہے یہ آپ کی age پہ depend کرتا ہے اگر تو پچاس سال سے زیادہ age ہے تو کوئی ساٹھ ستر ہزار لگ جائے گا انشاءاللہ آپ کی registration ممکن ہے ابھی بھی قاضی سجاد رضا thank you sir you are welcome brother زین چودی کہتے ہیں جیسا اپنا موبائل contact number میں بتا چکا ہوں سلیم کہتا کیا ہوتا ہے سالم کھاتا کیا ہوتا ہے سالم کھاتا جس کی تقسیم نہ ہوئی بھی ہو ذرا فضاعت کریں آپ یہ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کوئی ایسی ٹرم تو نہیں ہے سالم کھاتا کہ آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں very good sir موبشر جنجوہ thank you very much brother حاشر قریشی کہتے ہیں کہ جی اچھا اس کو چھوڑ دیجئے میں یہ گاڑی والے کمنٹس کا ریپلائے نہیں کروں گا بردر وہ اپنے اگر اپنے بچوں کے نام پہ کیا ہے تو انہی کے نام پہ رہ گی ہے ہاں اگر وہ اٹھارہ سال ایج کے ہو جاتے ہیں اور وہ بالے ہو جاتے ہیں جس میں وہ خود سیل کر سکیں تو وہ they can transfer to their mother چراغہ کس کی ملکیت ہوتی ہے چراغہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی وہ آپ شاملات کی بات کر رہے ہوں گے شاید اس میں جو چراغہ کے لیے مقصود کیا جاتا ہے قطعہ تو وہ جتنے بھی علاقہ دے کے سارے مقین ہیں وہ اس پہ سب کا رائٹ ہوتا ہے جنابیالہ زمین کی شناخت بزریہ فوٹ مرلہ کنال وغیرہ کیسا ہوتی ہے یہ رغبہ کی مستطیل میں موجود ہوتا ہے مستطیل جو کہ چاروں کونوں کی میں پیمائش کے بعد پتھر بطور نشان قائم ہوتی ہے مگر آج کل بیشر ذریعی رغبے جس مستطیل میں ہیں اس مستطیل کا کوئی کونوں میں پتھر غائب ہوتے ہیں کس مستطیل کے کونے میں پتھر نہیں ہوتا تو کسی کے دو پتھر نہیں ہوتے بعض کے تین نہیں ہوتے کیا تحصیل در بڑے درخواست جی بلکل دی جا سکتی ہے آپ اپنی نشاندہی کے لیے پٹواری کو درخواست پٹواری کو کیا دینی ہے آپ تحصیل دار کو درخواست دے سکتے ہیں تحصیل دار موقع پہ آئے گا اور آپ کی زمین کی نشاندہی کر دے گا یہ بلکل پاسیبل ہے اور وہ تحصیل دار آ جائے گا پٹواری آ جائے گا اور گرداور موقع پہ آئے گا اور ادھر سے آپ کی زمین کی نشاندہی کر کے آپ کو وہ بتا دیں گے کہ یہ اتنی زمین آپ کی ہے اگر سٹیم پیپر پر ایگریمنٹ لیا کر لے لازمی سے سائن ہو گیا ہو اور اس سے بندہ لاعلمی سے سائن ہو گیا اور اس سے بندہ مکر جائے تو کیا کورٹ سٹیم پیپر سائن کرنے والے سے کریمینل پروسیڈنگ کرے نہیں نارملی کریمینل پروسیڈنگ نہیں ہوتی لیکن مکر کیسے سکتے ہیں سائن تو چلو بندہ اس سے تو مکر جائے فورنزک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر تھم بہن تو پھر اس سے کیسے مکریں گے تو ویسے کینسلیشن میں چلے جائیں آپ کو کورٹ سے کہیں کہ یہ انٹینشن یہ تھی اور یہ انہوں نے غلط کر لیا آپ ڈاکومنٹ کینسل کروا لیں بہتر ہے مکرنے سے جزاک اللہ صلی اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے برادر جعوید میرے بہت ترلی ویور سے پیارے بھائی ہیں بہت شکریہ آپ کا علم میں اضافہ کی مجھے بڑی ضرورت ہے بہت اچھی دعا دی ہے آپ نے نائس لیکچر شفی احمد بھائی حسن حسن پلیس شیئر دا فون نمبر سر کائنلی آپ کی کسی دن فینس پر بھی ویڈیو اپلوڈ کر دینا جی کسی دن فینس پر بھی اوفینس کونسا برادر اوفینس پر تو کافی ویڈیو ہیں کیا آپ کہنا کہہ چاہ رہے ہیں ذرا وضاعت کر دیجئے پلیس گوڈ انفرمیشن براؤ جی تینکیو ویری مچ شاہ نواز احمد دانیال اوان سر اپنا نمبر ریکھیں میں اس پر جواب دے چکا ہوں ویری انفرمیٹیو ویڈیو سر جعوید تینکیو ویری مچ جعوید بھائی بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے وسیم افضل برادر تینکیو ویری مچ ایسے ہی کسی دن جمع بندی جمع بندی پہ میں آلیڈی کر چکا ہوں انشاءاللہ جلدی وہ ویڈیو آ جائے گی محمد عمر تینکیو برادر جعوید خان صاحب کہتے ہیں سر پلیز ریوینیو فیلڈ فوجداری اور دیوانی وغیرہ میں استعمال ہونے والی ٹوٹل ٹرمنالوجز پر مفصل ویڈیو بنا دیں ٹرمنالوجز بہت ساری ہیں برادر جہاں جہاں ٹرمنالوجز میں یوز کروں گا میں کوشش کروں گا اس کلیبرویٹ کر دوں گا اگر آپ کے کوئی خاص اس پر کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے میں انشاءاللہ وہ خاص ٹرمنالوجز آپ جو لکھیں گے میں ان کی وضاعت کر دوں گا تو یہ تھے دوستو آج تک مکمل کوسچن اور آج ابھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ پچھ کر دو منٹ اور آج ڈیٹ غالباً ہے پندرہ پندرہ دسمبر تو اس کے بعد اگر کسی کا کوسچن آئے گا تو انشاءاللہ کل میں اس کو ٹیک اپ کروں گا آپ سب کا میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ